تیس نمبر چار ہزار آٹھ سو ستاون حضرت عادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سکھائے ہوئے کتوں کو چھوڑتا ہوں تو وہ شکار کو مجھ پر روک رکھتے ہیں اور میں اس پر بسم اللہ بھی پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا جب تم صدایا ہوا کتہ چھوڑو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو تو اس کو کھا سکتے ہو میں نے پوچھا اگرچہ وہ شکار کو ہلا کر دیں فرمایا اگرچہ ہلا کر دیں جب تک اس کے ساتھ کوئی اور کتہ شریک نہ ہوا ہو میں نے عرض کیا میں اس شکار پر بغیر پر کے تیر مارتا ہوں اور وہ اس سے مر جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا جب تم بغیر پر کے تیر مارو اور وہ اس کو پھار دے تو تم اس کو کھالو اور اگر وہ اس تیر کے عرض یعنی چوڑائی سے مرے تو اس کو نہ کھاؤ